امیر خان جی ہاں یہ امیر خان کی بات کر رہے ہیں امیر خان جو باکسر ہے امیر خان کا مکمل نام امیر اقبال خان ہے اور وہ 8 دسمبر 1986 کو بولٹن برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ برطانوی پاکستانی خاندان سے تلق رکھتے ہیں ان کے خاندان کا تلق اگر پاکستان سے دیکھا جائے تو کوہوٹا راولپنڈی سے ہے اور اگر ان کی کاسٹ یا ذات کی بات کی جائے تو ان کے تلق جنجوہ راجپوت قبیلے سے ہے امر خان انگریزی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پنجابی اور اردو زبان کو سمجھنے اور بولنے میں عبور حاصل ہے انہیں نے ابتدائی تلیم بولٹن کے سکول سے حاصل کی ہے امر خان کو کنگ خان کے نام سے بھی پرکار آجاتا ہے اگر ان کی ہائٹ کی بات کریں ان کے قط کی بات کریں تو ان کا قط پانچ فوٹ ڈس انچ ہے اور کچھ جگہ پر جو نیٹ پر انفرمیشن اویلیبل ہے اس میں ان کا قط پانچ فوٹ ساڑھے آٹھ انچ بھی لکھا گیا ہے امر خان کو جن ٹرینر نے ٹریننگ دی ہے ان میں اولیور ہیریسن ہیں جارگ روبیو ہیں اور فریڈی روچ ہیں جو کہ ابھی ان کے پریزنٹ ٹرینر ہیں امر خان نے گیارہ سال کی عمر میں باکسنگ شروع کی ہے امر خان نے کل جن مقابلوں میں حصہ لیا ہے وہ انتیس ہیں اور ان میں ان کو چھب دیس میں فتح حاصل ہوئی ہے ناک اوٹ جو رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اور جن میں ان کو شکست حاصل ہوئی ہے وہ تین ہیں امر خان نے کئی بڑے مقابلوں میں بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے لیکن اس کے باوجود انہیں شکست سے بھی دو چار ہونا پڑا امر باکسنگ سے قبل کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے سکوائش میں بھی ان کا کافی رجان تھا لیکن بلاخر وہ باکسر بن گئے انہوں نے دو ہزار بارہ میں موڈل فریال مخدوم سے دوم دام سے شادی کی اور ان کے دو شادی کے دو سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پدیش ہوئی تاہم بدقسمتی سے یہ رشتہ زیادہ عرصہ چلنا سکا کہتے ہیں کہ جو اپنے کاریئر میں نکامیوں سے دو چار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اکثر اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی تلخیاں بڑھ لیتے ہیں یہی حال آمر اور فریال کا ہے آمر اور فریال مخدوم کی شادی شدہ زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اسے پرفیکٹ کہنا غلط نہیں ہوگا تاہم جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں آمر اور فریال میں اگزشتہ تین سالوں سے اختلافات شدید نویت کے اختیار کر چکے ہیں ہن سمک جوڑے کی تلخ داستان سوشل میڈیا پر پڑھی جا سکتی ہے یہ ایسا جوڑا ہے جو لڑتا بھی سوشل میڈیا پر ہے اور اس کا آگاز ان کی جو وائف ہے بیوی ہے مادل فریال مخدوم نے کیا ہے وہ اکثر سنیپ چیٹ یوز کرتی ہیں ٹویٹر پر کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہیں ابھی یہاں پر ایک آمر اور فریال کی ٹویٹ پر میسیج کی بات کرتے ہیں آمر لکھتے ہیں فریال اور میں نے بہمی رضاوندی سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا ہے میں اس وقت دبئی میں ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور اس کے جواب میں فریال نے لکھا کہ آمر سے ان کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور انہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ابھی تک طلاق نہیں ہوئی اور اس کے جواب میں پھر آمر نے طلاق کے الفاظ جو ہیں وہ ٹویٹر پر طلاق 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 لکھ کر بیج دیئے کیونکہ طلاق دینے کے لیے بھی آج کل میڈیا میں یعنی سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے آمر خان کہتے ہیں کہ فریال اس رشتے کو چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی اور ہمیشہ مجھ سے اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ باکسر انتھونی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے فریال کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور میں دبائی میں رہیش پذیر ہو گیا اس کے جواب میں فریال کیا کہتی ہیں کہ آپ نے میری وجہ سے اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے آپ کو لوٹا ہے میرے بارے میں ایسی غلط باتیں کرنا بند کر دیں آپ دیگر باکسروں پر اس لیے الزامت آئیت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا قیریر ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ فریال نے کہا کہ آمر ہمیشہ شراب کے نشے میں دوت رہ کر خواتیم کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور وہ ایسے شخص ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور چیاریٹی بھی چلاتے ہیں لیکن انہیں اپنی شادی کو نبانے کا طریقہ نہیں آیا اور میں نے سو فیصد شادی نبانے کی کوشش کی فریال نے کہا کہ میرے سسرار والے غیر ضروری میرے اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں ڈپٹہ لے کے رکھو جبکہ ان کی اپنی بیٹی کے لئے کچھ اور رول ہے اور قانون ہے گھر میں اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ ڈپٹہ لے کے رکھے سر کے والدین نے ایک ٹی وی انٹریویے میں کہا کہ ہم اپنی بہو کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پیانتی اور پورے کپڑے نہیں پیانتی اور جو ہی یہ اس کے والدین نے انٹرویو دیا تو اس کے جواب میں فریال نے فوراں اپنے دیور کی سنیپ چارٹ پر ایک اوریاں یعنی بغیر کپڑوں کے تصویر شائع کر دی شیئر کر دی اگر دیکھا جائے تو فریال جو ہے وہ اپنے آپ کو گھر میں بند نہیں رکھنا چاہتی وہ پراپر طریقے سے موڈلنگ میں آنا چاہتی اس کے لئے اس نے سپیشل پلاسٹر سرجری کے ذریعے چہرے کے خد و خال کو بھی تبدیل کروا لیا ہے جبکہ اس کے سسرال والے یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح میڈیا پر اور مارڈلنگ ویرہ کرے فریال کے دیور جن کا نام حرون خان ہے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ کون کہتا ہے مایکل جیکسن مر چکا ہے وہ اب بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے یعنی انہوں نے سیدھا سیدھا فریال کو اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے ذریعے نشانہ بنایا کیونکہ فریال کا جو چہرہ بگڑا ہوا ہے تھوڑا سا پلاسٹر سرجی کے بعد فریال کو طلاق دینے کے بعد آمر خان کوئی افسوردہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کو ابھی دبائی کے اندر مشہور بیوٹی ایڈوائزر گل بہار کے ساتھ دیکھا گیا ہے گل بہار جو ہے ان کا کہنا ہے وہ میوزر میں بھی دلچسٹی لیتی ہیں اور مختلف گانوں کی ویڈیوز میں بھی وہ کام کرتی ہیں آخر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کوئی بھی پیر ہو کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذاتی چیزوں کو میڈیا پر نہ لیا جائے لے کے آئیں اور گھر کی چیزیں گھر کے ہی اندر خاندان کے اندر ہی ان کو ہینڈل کر لیا جائے تو بہتر ہے اور ہماری دعا ہے پاکسانی دعا ہے آمر خان وہ اچھا کام کریں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا نام بھی جڑا ہوا ہے اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہو تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہی میرے چینل کو لائکستان کا بہت شکریہ مجھے مجھے موسیقی